بسم اللہ الرحمن الرحیم نوجوان صحابہ کے ایک جماعت مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئی کچھ دن رہ کر انہوں نے آپ سے سیکھا دین کو سیکھا پھر چلے گئے وہ ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ تعلیم للعیمان سمت تعلیم للقرآن ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا پھر ہم نے قرآن کو سیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے پہلے بھی کچھ سیکھنا ہے قرآن کو سبھنے سے پہلے بھی کچھ سیکھنا ہے تعلم کے معلوق تو ہے لڑنے یہ کیا چیز ہے اس کا مطلب ہے مائنڈ کو تیار کرنا ٹک پیپر یور بائن مائنڈ کو تیار کرنا تاکہ وہ ایمان کو سمجھے تاکہ وہ قرآن کو سمجھے پھر ایمان بھی مفید ہو جائے گا اور قرآن کا پڑھنا بھی مفید ہو جائے گا کہ یہ پیشگی لرننگ کیا چیز ہے میں سبجھتا ہوں کس کا مطلب ہے ڈی کنڈیشننگ کیونکہ حدیث سے اور انسانی مطالب سے ساویت ہوتا ہے کہ ہر انسان ہر انسان ہر انسان اپنے ماحول میں اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے اس میں کسی انسان کا استثناء نہیں تو جس ماحول میں آدمی پیدا ہوتا ہے اسی قرآن سے اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک کنڈیشن انسان بن جاتا ہے یعنی کچھ خاص خیالات کچھ خاص احساسات اس کے معنی پر چھا جاتے ہیں تو اسی آفیسر میں وہ جین رکھتا ہے کہ جب تک آدمی اپنی اس ذہن کی اصلاح نہ کرے اپنی کنڈیشننگ کو ڈی کنڈیشننگ نہ کرے تو وہ اس باتوں کو سمجھنے سکتا وہ اپنے چیزوں کو وہ اپنے متحصیر ذہن کے اطاف دیکھے گا تو اثر بعد اس کی ذہن میں داخل ہی نہیں ہو گئی تو پہلا کام ہے اپنے ڈی کنڈیشننگ کرنا ڈی کنڈیشننگ کا مطلب کیا ہے کنڈیشننگ کا چیز ہے جس باہل میں آدمی پیدا ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کے اندر ایک تاثر بنتا چلا جاتا ہے ایک دیر دیرے وہ ایک متاثر ذہن بن جاتا ہے اسی متاثر ذہن کو کہتے ہیں کنڈیشنڈ مائن تو اب وہ اس کی اپنی ایک سوش ہوتی ہے اس سوش کی تاعت وہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو جب تک اپنے مائن کو اپنے مائن کی کنڈیشنگ کر کے اس کو کھلا جان نہ بنائے غیر متصر جان نہ بنائے تب تک وہ باتوں کو سمجھے گا نہیں تو یہ ہر انسان کے لیے ایمان سے پہلے ایک عمل کرنا ہے اس کو قرآن کو پڑھنے سے پہلے اس کو ایک عمل کرنا ہے تب اس کو ایمان صحیح ملے گا تب اس کو قرآن صحیح طرح پر سمجھ آئے گا تو یہ بات صرف ان صحابہ کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے یہ ایک عذبی یہ ایک عبدی تعلیم ہے ہر انسان کے لیے آدمی جس زیوانے پردہ ہو یہ جہاں بھی پردہ ہو وہ تو بہرال کرنیشنی اس کی ہوگی اس کا ذہنے متصر ذہنے بن جائے گا تو اس کو بہرال یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کہ وہ اپنی اپنا محاسبہ کرے انٹرانسپکشن کرے اور اس طرح وہ اپنی ڈی کرنیشنی کرے اپنے کو متصر ذہن سے نکال کر کھلا ذہن بنائے تو یہ ہر زمانے میں اور ہمیشہ یہ کام انسان کو کرنا ہے آج بھی کرنا ہے اور دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مومن نہ ہو وہ کسی اور معاشریں پردہ ہو پھر اس کو یہ مال لانا ہے تو اس کو کرنیشنی کرنی ہے نہیں خود مسلمانوں کو بھی کرنا ہے کیونکہ دھرے دھرے مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ بھی ایک کرنیشن معاشرہ بن جاتا ہے مسلمانوں کا جو ماحول ہے جو سوسائیٹی ہے وہ بھی ایک کرنیشن سوسائیٹی بن جاتی ہے تو دوبارہ بھی بسنا پتا ہوتا ہے یہ کوئی جہلیت کی مطلب نہیں جہلیت کی بات یا کسی اور سوسائیٹی میں پردہ ہونے کے بات نہیں ہے خود مسلم سوسائیٹی میں جو پردہ ہوگا وہ بھی ایک قومی کلچر میں اس کی کرنیشن ہو جائے گی تو اپنے کو دسکور کرنا کہ میں کہاں کہاں میں اندر متصدر بنا ہے کہاں کہاں میری کرنیشنی ہو گئی ہے اس سب باتوں کو انٹرانسپکشن کر کے اپنا محصبہ کر کے آدمی کو جاننا پڑے گا پھر وہ دیرے دیرے اپنے کو اس سے باہر رہے گا یہ معاملہ باشی ہے اس ایک پیاض پیاض کو آپ جانتے ہیں کہ اس پر پرد 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 ہوتا ہے تو ایک ایک پرد نکالنا پڑتا ہے یہاں تک کہاں اس کی کور پتف ہو جاتے ہیں ایسی انسان کی مائنڈ کا انسان کی شخصیت کا ایک کور ہے انہار کور کہ جب آپ پرد یعنی جب آپ پیاض کی طرح ایک ایک پرد ہٹاتے ہیں ہٹاتے ہٹاتے ہیں تو آخر میں وہ فطرت والا جن آجاتا ہے جو تخلیق سے انسان کو ملا تھا ایک ہے باہول سے انسان کو کیا چیز بھی ایک ہے تخلیق سے کیا چیز بھی تو پرداشی طور پر تخلیق سے جو انسان کو جو مائنڈ ملتا ہے وہ تو فطری مائنڈ ہے وہ انکرنیشن مائنڈ ہے لیکن باہول سے اس کی کرنیشنی ہوتی رہتی ہے تو سچ پوشیت اس کا افتح یہ ہے کہ باہول کی کرنیشنی کو ختم کر کے فطرت کے سطح پر اپنا آپ کو لے جانا مائنڈ کے اثر سے پاک کر کے اپنا آپ کو دوبارہ بے آمیز زن بنانا جب یہ ہوتا ہے تب جا کر آدمی اس قائل بنتا ہے کہ وہ ایمان کو صحیح طرح سمجھے تو توحید کو صحیح طرح سمجھے وہ سمجھے کہ اللہ کا دین کیا ہے جب سمجھے گا تب ہی تو پھر اس کو فالو کر پائے گا تو پہلے اس مطلب کے ایک پراسس ایک پراسس ہے اس پراسس میں سب سے پہلے آتی ہے کنیشننگ پھر آتا ہے ڈی کنیشننگ پھر آتا ہے ایمان کوئل کرنا پھر آتا ہے غورفیر کرنا پھر آتا ہے اس کو اختیار کرنا تو اس طرح سے جب آدمی کے ذہن بنتا ہے اس طرح بیامیت سے جائی پر جب وہ قائم کرتا ہے تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے پھر آتا ہے قرآن بھی پڑھے گا تو وہ اگر اس کا مائن کنیشنڈ ہے تو قرآن کا مطلب اپنے ذہن سے نکالے گا قرآن کا ذہن اپنے ذہن سنکالے گا مثلا اگر وہ انقلابی ذہن کا ہے political minded آدمی ہے اور اس نے قرآن نے پڑھا کہ اے جلو انصاف کرو تو اس کے ذہن کیا بن جائے گا انصاف کا جھنڈا اٹھاؤ انصاف کا سسٹم قائم کرو انصاف کا نام حکومت قائم کرو یہ اس کے ذہن بن جائے گا تو وہ بنے گا اس کے اپنے ذہنی کنیشنی کی ویسے لیکن وہ سمجھ لے گا کہ یہی قرآن کا مددعا ہے تو ہم اس حرشت کو چاہیے کہ وہ اپنے معنی کی دی کنیشنی کرے تاکہ وہ صحیح طور پر سوچنے کے قابل بنے اور پھر قرآن کو اس طرح سوچنے سوچنے چاہیے 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 جاہیے پھر قرآن جاہیے چاہیے 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 آپ